ایمان کا شکر ادا کرنے والے بنیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو جتنا زیادہ جس چیز کا شکر ادا کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا اگر شکر کرو گے تو اللہ اور زیادہ دے گا ان شکری کرو گے تو اللہ پہلا بھی چھین سکتا ہے تو اس لئے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے اس لئے ایمان کا شکر کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اگر وہ شکر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایمان کو کمزور کر دے گا ضعیف کر دے گا حتی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ مرتے وقت آپ سے ایمان چھین لے کہ کھربوں اور پیسے قیمتی چیز کی ایمان ہے اس کھربوں اور پیسے قیمتی چیز ایمان کا آپ نے شکر کیوں نہیں ادا کیا اللہ عذاب دے کے تمہیں کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اور اس نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کا شکر کرو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا کیا ضرورت ہے اس کو عذاب کیا لیکن جب تم ایمان کی نشکری کرو گے ایمان کا خیال ہی نہیں رکھو گے اور ایمان کے لئے شکرانے کے نفل بھی نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ پھر بڑی غیرت والے ہیں کہ اللہ غنی بے نیاز ہے تم فقیر محتاج ہو اگر تم مو پھیر لوگے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرو گے اللہ تمہاری جگہ اور قوم بدل دے اس کے لئے انسان پیدا کرنا تو مشکل کام نہیں تو اس لئے مسلمان اگر ایمان کا شکر نہیں ادا کریں گے اس ایمان کو آگے سے آگے نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ اور قوم بھی پیدا کر سکتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ اللہ کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا جو اللہ کا کام کرے گا تو اللہ بھی اس کے بڑے کام کروا دے گا بلکہ اللہ ہم اللہ کا بہت سے مسلمان اللہ کا کوئی کام بھی نہیں کرتے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے رہا ہے روٹی گوٹی کھانے کو نوکریاں کاروبار کیا کیا کچھ دے رہی ہے اِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُوْسُّوحَا اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اتنی تمہارے پر نعمتیں برسا رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں ہمیں یہ اشارے بھی کی ہے اور حکم بھی فرمایا ہے کہ ایمان کی افادت کرو یا یا یو اللہین آمنوں آمنوں اے ایمان والو ایمان کامل پیدا کرو ایمان کے ساتھ تقوی پیدا کرو ایمان کے ساتھ شکر ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ پھر اس ایمان کو ایسا مضبوط کر دے کہ پہاڑوں کی طرح مضبوط کر دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایمان دیا ہے اب ایمان دینے کے بعد کچھ ذمہ داریاں بھی ہمارے ذمہ لگائی ہیں کہ ہم کیا کریں کہ سب سے پہلے تو ایمان کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایمان جیسی خربوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی نعمت ہمیں ادا فرمائی پھر ایمان لانا ہے کہ ہم سوتے جاگتے کلمہ پڑھ کے سوئیں تاکہ ہمیں یادہانی مرتے ہوئے بھی کلمہ یاد آ جائے جو پنکھے کے نیچے گدے بستر کے اوپر لٹا ہوا کلمہ پڑھ کے سوتا نہیں ہے کلمہ پڑھ کے جاتا نہیں ہے تو پھر موت جیسی مسئیبت کے وقت اس کو کلمہ یاد آئے گا کہ فرشتے نظر آ رہے ہیں بیوی بچے گھر بار کارو بار یاد آ رہے ہیں اس کھینچہ تانی میں کلمہ یاد نہیں آئے گا اگر سہولت میں ہم کلمہ نہیں پڑھتے تو مشکل وقت میں کلمہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا